خوراک اور عدویات کی ترسیل کی جائے وہ انہوں نے کر لیا تو جو کام انٹرنیشنل کمیونٹی اور اوائی سی نہیں کر سکی وہ حماس کر سکی ہے تو میں حماس کو غزہ کے لوگوں کو اور ابو عبیدہ کو جو کہ ایک نیا سپر ہیرو ہے امت کا ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں سامیتے ہوئے مستر چیرمن آخر میں وزیر خارجہ سے چند مطالبات کرتا ہوں درخواست نہیں کر رہا ہوں اپیل کر رہا ہوں اس فورم کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ایکٹیو ڈیپلومیسی کیوں نہیں کر رہا اگر برازیل بولیویا کولمبیا ساؤت افریقہ ایک مضبوط موقف دے سکتا ہے تو پاکستان کم از کم اس جیسا موقف کیوں نہیں دے رہا پاکستان کیوں خاموش ہے پاکستان کیوں غائب ہے پاکستان دہشتگرد کو دہشتگرد کیوں نہیں کہہ رہا پاکستان انٹرنیشنل کریمیل کورٹ پہ کیوں نہیں جا رہا کم از کم پاکستان اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو ساؤت افریقہ بولیویا برازیل کولمبیا کے وزیر خارجہ کو فون کر لیں نگران وزیر خارجہ سب کم از کم ان کو فون کر لیں شکریہ ادا کر لیں کہ جو کم ہم نہیں کر سکے جو بات ہم نہیں کہہ سکے وہ آپ لوگوں نے کر لیا وہ آپ لوگوں نے کہہ لیا تو یہ جو ڈیپلومیسی ہے مجھے پاکستان کی یہ سمجھ نہیں آ رہی تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اب پاکستان یہ کریں کہ یہ جو سیس فائر ہوا یہ ایکسٹینڈ ہو جائے ہر صورت میں اوائی سی کے پلیٹ فارم سے ایک ایسا طاقتور ڈیپلومیٹک افینسیو ہونا چاہیے کہ جس سے یہ سیس فائر ایکسٹینڈ ہو جائے جو کام آپ نہیں کر سکے وہ انہوں نے کر لیا اب یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے پھر مستر چیرمن دیکھیں ہم یہ تو کر سکتے تھے پاکستان یہ تو کر سکتا تھا کہ پاکستان اعلان کرتا کہ ہمیں اجازت تھے ہم تمام زخمیوں کو ائر لیفٹ کرنا چاہتے مجھے پتہ تھا کوئی اجازت نہیں دیتا لیکن کم از کم آپ اظہار ہمدردی کر لیتے آپ کی طرف سے ایک جہتی کا اظہار چلا جاتا آپ یہ کہہ سکتے تھے جورڈن سے اور ایجپٹ سے کہ آپ ہمیں اجازت تھے ہم وہاں فیل ہاؤسپیٹر کولنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان زخمیوں کی علاج کریں تو آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے تو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں پوری دنیا سے لوگ آپ کو پیسے دیں گے تو آپ کم از کم وہاں کے یہ تو کہیں کہ ہم زخمیوں کو ائر لیفٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اجیپٹ میں ہم جورڈن میں آپ کو کوئی اجازت نہیں دے گا مجھے علم ہیں لیکن آپ بات تو کریں آپ کوشش تو کریں تو آپ یہ چیز جو ہیں وہ کریں ابھی بھی میں کہتا ہوں آپ زخمی کو ائر لیفٹ کرنے کی بات کریں آپ جورڈن اور آپ ایجپ سینائی ڈیزرٹ میں آپ فیلڈ ہسپیٹل قائم کرنے کی بات کریں وہ پوری زور سے کریں اور اس کے لئے کوشش کریں جورڈن اور ایجپ کے ساتھ بھی اور یونائٹیڈ نیشن کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ساتھ میں سو چیرمن آپ جورڈن اور ایجپ سے بات کریں میڈیکل سٹاپ میرے ساتھ دو ہزار ڈاکٹرز نے رابطہ کیا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بات کریں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمارے سپیشلسٹ میڈیکل سٹاپ وہ آنا چاہتی ہے وہ آپ کو سپورٹ دینا چاہتی ہے لیکن یہ آپ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے ایک اور چیز جو مجھے آخر میں سانت رہا مسٹر چیرمن جو فارن ایکسچینج کا ایشو ہے کہ پانچ ہزار ڈالر سے زیادہ کوئی وہ نہیں جا سکتا میں یہ درخواست کروں گا کہ اس وقت پاکستان کے انجیوز سامان بیج رہیں ہم ہوائی جہاز سے بھی سمندری جہاز سے بھی تمام انجیوز نے اپس میں مل کے ایک تنظیم منائی ہوئے تو آپ ایک ون ٹائم ایک استثناء دے دیں ان کو اور انڈیے میں کے نگرانی میں انڈیے میں کی نگرانی میں ہے تاکہ کوئی مسیوز نہ ہو یہ اجازت آپ انجیوز کو پاکستان کو دے دیں کہ وہ ڈالر پاکستان سے باہر لے جا سکتے ہیں فلسطینیوں کے لئے اور ان کی ریلیف ایکٹیوٹیز کے لئے اسی طرح مسٹر چیئرمنٹ اسی طرح مسٹر چیئرمنٹ یہ جو اب میں یہ عرص کروں گا کہ صدر صاحب کا بیان آیا تھا وہ سے بہت زیادہ دکھ ہوا ہمیں اسی طرح وزیر آزم صاحب کا بیان تھا کہ آپ جو ہیں وہ ٹو سٹیٹ کا آج پھر ڈان اخبار میں صدر صاحب کا بیان آیا ہے ٹو سٹیٹ کا دیکھیں یہ ون سٹیٹ اور ٹو سٹیٹ کی گردان ہمیں اس وقت چھوڑ دینا چاہیے اس وقت پوری دنیا بالخصوص مغرب اسرائیل کے خلاف لگائے فلسطین کی حمایت میں ہیں ان کو دیشتگرد قرار دے رہا ہے یہ جو ون سٹیٹ اور ٹو سٹیٹ کی یہ جو نظریہ ہیں یہ جو گردان ہیں یہ ہماستیں اور غلظہ کے لوگوں نے دفن کر دیا ہے اس کی گردان بلکل چھوڑ دینی چاہیے اس وقت صرف فلسطینیوں کی فلسطینی ریاست کی بات کرنی چاہیے اور یہ قائد کی پالیسی بھی نہیں ہے اس دن بھی نے گران وزیر خارجانے کا کہ انیس سو سنتالی سے پہلے کے سرحدہ یہ نہ قائد کی پالیسی ہے نہ اقبال کی پالیسی ہے نہ کسی پارلیمنٹ سے اس کی منظوری لی گئی ہے تو اس لئے اس وقت یہ ٹو سٹیٹ کی اور یہ ون سٹیٹ کی گردان بلکل ختم ہونی چاہیے اور اس وقت صرف فلسطینیوں کی مدد کریں غزہ کی لوگوں کی مدد کریں اور اس وقت صرف اسرائیل کی دیشتگردی کو آگے بڑھائیں تو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو چار پانچ مطالبات میں نے کیے ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اکٹیولی کام کریں یہ پاکستان کے عوام کی جذبات کی ترجمانی ہوگی اس وقت پاکستان کے عوام پریشان ہیں